ایک گھنٹے بعد یہاں سے انڈیا کی سب سے سینسٹیف ٹرینز میں سے ایک گزرنے والی ہے سیکیورٹی ایک اہم مدہ ہے ہر منڈے اور تھرزڈے کو اس ڈریل میں کڑی محنت کی جاتی ہے جو ٹرین پاکستان سے آئے گی اس کو جیرو لائن سے ایسکورٹ کر کے یہاں پہ اٹھاری سٹیشن سے پہلے جی ایرٹی کی پوشٹ کرتی ہے ان کو ہینڈوور کر کے واپس آنا ساتھ ہمیں ڈومنیٹنگ فیچر کی اوپر میں ہمارے ویپن ماؤنٹ ہوتے ہیں گاڑیوں کی اوپر میں ویپن ماؤنٹ ہوتے ہیں کہ کسی پرکار کی کنٹیجنس یا کچھ بندہ بھاگنے کی کوشش کرے تو اسے ہم چیز کر کے پکر سکیں اٹھاری کا ہائی پروفائل بیزی بارڈر پنجاب کے دوسرے بارڈر ایریاں سے بلکل اُلٹ ہے اس کی اُبجاؤ سمین کی وجہ سے پنجاب کو انڈیا کی بریڈ باسکٹ بھی کہا جاتا ہے اس کی تھوڑی سی زمین انٹرنیشنل بارڈر اور فینس کے بیچ میں پڑتی ہے ایزا کسانگار بی ایس اف کے جوان فارمرز کی تلاشی لیتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں کوئی illegal activity تو نہیں چل رہی یہاں پر جو فینسنگ ہے اور زیرو لین کے بیچ میں دو سو ڈائی سو میٹر آگے تک کسانوں کا جمین ہے آگے ہمارے جسٹم کسان جاتے ہیں ان کو پروپر ہم چیک کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم سرکشا گارڈ پاگے بیٹھتے ہیں تاکہ ایسی دو سمان جو پاکستان کی طرف سے جیسے کی تسکری کا سمان ہوتا ہے ہیروین وغیرہ ہوتا ہے اور اتھیار امنیشنل ہمارے کنٹری کے اندر نہیں آسکتا ہے تھوڑی تھوڑی دوریوں پر بھی بانڈر ایریاز ایک دوسرے سے بہت الگ نظر آتے ہیں بانڈر کے کچھ حصوں میں سیزنلی پانی بھر جاتا ہے جس سے سمپل پیٹرولنگ بھی مشکل ہو جاتی ہے جوان اپنی پیٹرولنگ ڈیوٹیز گھٹنے تک کے ربر بوٹس پہن کر کرتے ہیں لیکن اس بارڈر سے ساؤت میں اور آگے ہے ایک ایسا علاقہ جو کہیں زیادہ چیلنجنگ ہے موسیقی